الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللزین استفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سجدنا محمد و علی آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق دینی بھائیوں وزرگوں عزیزوں اور دوستوں گزشتہ جمعہ رمضان کا ایک خاص پیغام جو ہے جو اللہ تعالی رمضان کے ذریعے سے مختلف تربیتوں میں سے ایک تربیت جو چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر امت پناہ آئے یعنی ایک امت بن کر جئے سارے مسلمان اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھیں ایک خاندان سمجھیں ایک فوج سمجھیں اللہ کی حزب اللہ اور اس کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مکمل عزت کریں زبردست عزت کریں کعابے سے زیادہ ایک ایک مسلمان کی عزت ہو ہمارے دل میں چاہے فی الحال اس کے عمال کیسے ہوں اس کے خیالات میں ہمارے خیالات میں فرق ہی کیوں نہ ہو صرف کلمے کی بنیاد پر پھر محلہ محلہ تنظیم ہونا چاہے گلی گلی منظم ہونا ہے اور پھر اخوت کے پورے آداب زندگی میں لانا ہے بھائی بھائی ہے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب حدیثوں میں بتایا جائے اور غم گساری ہمارے اندر پیدا ہونا ہے کہ ہم اپنے پوری امت کا غم لے کے جینے والے ہوں کوئی بھی دکھی ہے پریشان ہے تو اس کے غم کو ہم اپنا غم سمجھے پھر تعاون کریں ہر چیز میں ایک دوسرے کا اور اس سے آگے جو درجہ حضور نے سکھایا ہے اپنی ضرورتیں روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا خود تکلیف اٹھا کر دوسرے مسلمان کو راحت پہنچانا یہ ہے امت پناہ اس سے امت طاقتور ہوتی ہے اس سے دین دنیا میں طاقتور ہوتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے بھی یہ صفت ضروری ہے دنیا کے لیے بھی بہت قیمتی ہے جنت میں جانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے تو اب غمگساری پیدا کرنے کے لیے جذبہ خدمت پیدا کرنے کے لیے ایک اہم انوان ہے پیسہ خرش کرنا ویسے امت بنانے کے لیے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے پیسے کا حصہ بہت کم ہے باقی جو اپنی صلاحیتیں پیش کرنا اپنا وقت پیش کرنا محبت کرنا ہزاروں طریقے ہیں خدمت کے پیسہ ہی ایک طریقہ نہیں ہے مگر پیسے کی بہت بڑی اہمیت ہے اس سے پہلے انفاق پہ کچھ بیانات ہوئے بتایا گیا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ جو سفر ہے یہ زندگی تو ایک پل ہے سفر ہے ہمارا یہ سفر جنت کی طرف ہو اس کے لیے ہم کو دو پر دیے گئے ہیں یا دو پیر دیے گئے ہیں پیر بھی دو ہیں فرندوں کو پر بھی دو ہیں وہ دو پر کوئی سے ہے جس سے ہم اللہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں جنتی بن سکتے ہیں دو زخ سے دور بھاگ سکتے ہیں وہ دو پر ہے ایک جان دوسرا مال اور دونوں اللہ نے خرید لی ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَعْ مِلْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَعْمُبَالَهُمْ ہمارے پاس ایسے ہی استعمال کے لیے دیو ہی ہم نے جنت کے مقابلے میں اس کو بیش دیا ہے جان بھی مال بھی ہم نے دے دی جان کا مطلب کیا ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی مردیات کے مطابق چلانا اور اللہ کے دین کی سرولندی کے لیے اپنے جسم کو تھکانا یہ جان ہے اس کا استعارہ ہے نماز نماز سے ہم اپنے جسم کو ٹرین کرتے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر تو چلے گا اللہ کے حکموں پر چلنے کی عادت ڈالی جاتی ہے اپنی جان اور اپنے جسم کو اور دوسری چیز جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ہے مال مال پیدا کیا گیا ہے ابھی حدیث آئے گی مال پیدا کیا گیا ہے زکاة دینے کے لیے حدیث میں نماز اور زکاة کے لیے اللہ دنیا میں مال پیدا کیا ہے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مال پیدا کیا گیا ہے جسم کی ضرورتوں کے واسطے کھانا پینا کپڑا مکان اس کیلئے مال پیدا کیا گیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں جبکہ جسم تو ایک ضمنی چیز ہے اصل تو روح ہے نا تو حدیث یہ بتا رہی ہے آگیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مال پیدا ہی کیا ہے تاکہ مسلمان زکاة دیں کیونکہ زکاة سے روح کا سفر تیہ ہوتا ہے اور اصل دنیا میں ہم کو روح کا ہی سفر کرنا ہے جسم تو چار دن کی ایک ضرورت ہے بہرحال تو مال خرچ کرنے کے سلسے میں آج توڑا سا زکاة اور صدقات کی احادیث کافی احادیث اس کو میں سما کر کے لائیا ہوں یوں سمجھو ہے اس درس حدیث ہے حدیثیں ہی حدیثیں اللہ تعالیٰ حضور پاک کی باتوں کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما حضور پاک کی باتیں ایسے سننا جیسے ہم حضور کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے باعدد دل کو متوجہ کر کے بہت شوق کے ساتھ ایک ایک بات دل میں اتارنے کے نیت سے حدیث کی محفل میں بیٹھنا چاہیے بہرحال زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک غلط فہمی کیا ہے لوگ رمضان میں زکاة نکالنے کے عادی ہو گئے ہیں وقت بھی ہوتا ہے تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ زکاة نکالنے کا مہینہ ہے نہیں زکاة جو ہے آپ جس دن سے زکاة دینے کے قابل ہو گئے پہلی مرتبہ جس مہینے میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جس دن آپ زکاة دینے کے قابل ہو گئے ایک سال گزر گیا وہ دن آپ کا حساب کا دن ہے وہاں سے رمضان میں زکاة دینا یہ دونوں میں کوئی لنک نہیں ہے ہاں معاصلات ہے رمضان میں زکاة سے علاوہ خوبصدقہ و خیرات ہے لیکن لوگ یہ سوچ کر کے رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے زکاة دیتے ہیں اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے مگر یہ دونوں کا لنک نہیں ہے رمضان سے زکاة کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن چونکہ اب رمضان میں لوگ ایک خصوصی توجہ سے روزی کی حالت میں مسجدوں کو آتے ہیں اس لئے زکاة کا بیان بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اسلام کا ایک پلر ہے دل میں اس کی عظمت آنے کے لئے وہ بیان بھی ضروری ہے ورنہ اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے اس موضوع کا تو زکاة اسلام میں بہت ہی اہم فرد ہے کوئی زکاة کا انکار کرے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا زکاة دینا نہیں ہے کیا غیر ضروری ہے میں نہیں دوں گا بیکار کی بات ہے اس طرح کچھ سوچ رہا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا اس لئے کہ زکاة کا فرض ہونا پکی دلیلوں سے حدیثوں سے آیتوں سے سادح ثابت ہے اللہ نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ أَلَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاعِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ سوئے فُسْسِلَت نے فرمایا کہ بربادی ہے تباہی ہے مشرقین کے لئے جو زکاة نہیں دیتے اور یہی آخرت کے انکار کرنے والے ہیں وہ اَرَيْتَ الَّذِينَ مِنِ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو غریبوں پر پیسہ خست نہیں کرتا وہ آخرت کا ماننے والا نہیں ہے یکردیبو بددی جس کے دل میں بھی آخرت کا یقین ہے وہ زکاة ضرور دے گا وہ صدقات خیرات ضرور کرے گا ورنہ علامت ہے کہ یہ آدمی بدلہ ایک دن ملنے والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتا اگر اس کو یقین ہوتا کہ زبردست بدلہ ملنے والا ہے تو وہ زبردست صدقہ کرتا خیرات کرتا تو زکاة کا نہیں دینا گویا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس آیت میں دیکھئے شرک اور آخرت کے منکر سے جوڑ کے اللہ نے بھرمایا جو زکاة نہیں دیتے ان کے تذکرے میں کہا گیا کہ یہ شرک والے لوگ ہیں اور یہ آخرت کے انکار کرنے والے لوگ ہیں بھئی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں اللہ ہی دینے والے ہیں تو وہ مال پر کیوں بھروسہ کرے گا سمیٹ سمیٹ کیسا رکھ رہا ہے کہ مال چلا گیا تو گیا میں مر جاؤں گا گیا میں بے بس ہو جاؤں گا اس میں اللہ پر یقین نہیں ہے اس کو آخرت پر بھی یقین نہیں ہے اللہ پر بھی یقین نہیں ہے اس واسطے شرک سے جوڑا اللہ نے یہاں پر اور آخرت کے انکار سے جوڑا اس آیت کے اندر زکاة نہیں دینے کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیثیں حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں میں لوگوں سے لڑائی کروں مار کر لڑ کر تلوار کے زور پر میں یہ کام کراؤں کیا حتی یشدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ کہ وہ گواہدیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یہ لڑنے کا جو حکم ہے یہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے کے لیے لڑنا ضروری ہے یہ مخموم اس کا نہیں ہے اس لئے کہ دوسری اور جو آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جزیرہ عرب کی حد تک تھا کہ زور کے دریے سے طاقت کے دریے سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا جائے گا صرف جزیرہ عرب کی حد تک تھا پورے دنیا کے لیے نہیں ہے اس سے پہلے کیلئے کر ریا گیا ہے لیکن مسلمانوں کی حد تک ہے یہ یہ حدیث وَيُقِيمُ السَّلَا میں اس وقت تک لڑائی کروں جنگ کروں جب تک کہ لوگ نماز نہ پڑھیں وَيُعْتُ الزَّكَا اور میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں جنگ کروں جب تک کہ وہ زکاة ادا نہ کریں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کام کریں گے نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے توحید کو مانیں گے عَسَمُوا مِنِّي دِمَاعَهُمْ وَعَمْوَالَهُمْ وہ اپنے جانوں کو اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے محسوس کر لیں گے ورنہ ان کا خون اور ان کی ان کا مال محفوظ نہیں ہے میں ان سے جنگ کروں گا سب کھنچ لوں گا اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ہاں اور اگر کوئی اس نے ایسا جرم کیا ہے اسلام کا حق ہے تو وہ سزا ملے گے لیکن اگر یہ تین کام کر لیں کلمہ پڑھ لے نماز پڑھ لے اور زکاة دے تو پھر میری تلوار سے وہ محفوظ ہے یہ اللہ نے مجھے حکم دیا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال کے فوراں بعد بہت سارے قبائل نے کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے ہم نماز پڑھیں گے ہم کلمے پہ رہیں گے ہم نماز پڑھیں گے ہم مسلمان ہی رہیں گے ہم زکاة نہیں دیں گے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکاة مرکز کو نہیں دیں گے مدینہ کو نہیں دیں گے تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ فرمایا کہ جو بھی زکاة دینے سے انکار کر رہا ہے ان سے اب جنگ کی جائے گی فوجیں بنائیں گی بنائی جائیں گی جنگ کی جائے گی کافروں کو جسے قتل کیا جاتا ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا تو صحابہ کو شروع میں اشکال ہوا کہ وہ لوگ تو نماز پڑھنے کے لئے تیار ہیں کلمے پہ رہنے کے لئے تیار ہیں ان کو کافروں کی طرح کیسے قتل کر سکتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ لأقاتلن اللہ کی قسم میں ضرور ضرور ان سے جنگ کروں گا من فرق بین الصلاة والزکاة جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا اس سے میں ضرور جنگ کروں گا جو کہہ رہا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا وہ تو فرد ہے مگر زکاة نہیں دوں گا یہ جو فرق کر رہا ہے میں تو اس سے جنگ کروں گا اس لئے کہ قرآن میں اور اللہ کے دین میں نماز اور زکاة دونوں برابر ہے دونوں کا حکم اتنی سختی کے ساتھ ہے فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ اس لئے کہ زکاة مال کا حق ہے ہمارے پاس جو جان ہے اس کا حق ادا ہو رہا ہے نماز سے ہمارے پاس جو مال ہے اس کا حق تو زکاة سے ہی ادا ہوگا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا اللہ کی خسم اگر ایک اونٹ کو باننے کی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی اگر حضور کے زمانے میں وہ زکاة میں دیتے تھے اونٹ بھی دیتے تھے اس کی رسی بھی دیتے تھے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسی میں نہیں دوں گا صرف رسی بھوک رہا ہے تو میں اس پر بھی رہا ہوں لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِحَ پورا دینا ہے تھوڑا سا بھی کمی چاہیں گے تو کوئی گنجائش نہیں ہے رسی بھی نہیں دوں گے تو میں جنگ کروں گا قال عمر ان کی اس قوت سے فیصلے کی وجہ سے حضرت عمر کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ عَبِي بَغْرِ اللہ کے خسم میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے ابو بغر کا سینہ بلکل کھل گیا ہے اس موضوع پر ان کا دل اگدم کھل گیا ہے کہ نہیں زکاة کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں جنگ کی جائے گی اللہ نے اچھی طرح ان کا سینہ کھول دیا فَعَرَفْتُ أَنْهُ صَدْرَ عَبِي بَكَرْ لِلْقِتَال کہ اب تو اتنی قوت سے بول رہے ہیں اب جنگ کے لئے ان کا سینہ پوری طرح ملنشری ہو چکا ہے جنگ کے بارے میں بالکل فیصلہ ان کا پکا ہو گیا فَعَرَفْتُ أَنْهُ الْحَقْ تو میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے پہلے صحابہ کو سوال پیدا ہوا کیسے قتل کریں گے یہ بخاری شریف کے لئے آئے تھا پھر اس محفل میں پھر تمام صحابہ نے اس بات کو قبل کیا اور اجماع ہو گیا کہ نہیں جو بھی زکاة کا انکار کرے گا اس سے جنگ ہو گی وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک خات اقدم بڑے قبائل پورا عرب ہی اسلام ہی سے نکل گیا تھا جیسے حضور کے انتقال کی خبر پہنچی اسلام ہی سے نکل گیا تھا جو بڑے بڑے قبائل تھے بلکل قریب میں سال چھال چھے میں نے پہلے وہ لوگ اسلام میں آئے تھے ابھی اسلام پکا نہیں ہوا تھا اسلام سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا حالات کے غلبی کی وجہ سے آگئے تھے اب جیسے حضور کا انتقال ہوتے ہی اس میں جو بڑے بڑے لیڈر ٹائپ کے لگتے انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں میں بھی نبی ہوں تو بڑے بڑے قبائل جو ہے اسلام سے نکل گئے ان سے نمٹنے کا مسئلہ تھا اب یہ زکاة جو نہیں دے رہے تھے یہ لوگ تو کلمے پہ تو رہنے کے لیے تیار تھے اسلام پہ رہنے کے لیے تیار تھے نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے اس لئے بات صحابہ وہ خیال ہوا کہ ان سے اتنی سختی نہیں کرنے چاہیے جو بلکل اسلام سے نکل کے ابھی مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں ان سے نمٹنا چاہیے پہلے تحتوبہ کرنے فرمائے نہیں ایک ساتھ وہ بھی ویسے ہی یہ بھی ایسے ہی ہے حالات کی مجبوری دیکھ کے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کو بھی میں جنگ کر کے ٹھیک کروں گا تو یہ سختی ہے دیکھیں حضور بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے جنگ کا حکم دیا گیا ہے زکاة نہیں دیں گے تو جنگ کا حکم ہے اور پھر صحابہ نے بھی سب ملکہ تائی کیا کہ جو بھی زکاة سے انکار کرے گا اس کے ساتھ جنگ کا حکم ہے اگر ہمارے مجمع میں اس وقت کوئی ایسا آدمی بیٹاوائے وہ زکاة نہیں دے رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر پہ حضرت ابو بکر فوج لے کے آگئے حضور تلوار لے کے آگئے وہ قتل کے خابل ہے اگر حضور اس وقت ہوتے ابو بکر ہوتے تو اس کو قتل کر دیتے حکم تو ایسے ہی ہے کہ جو بھی زکاة نہیں دے گا انکار کرے گا اس کے قتل کا حکم ہے صحابہ پورے تیہ ہو گئے حضور تلوارے تیار ہو گئے کتنا خطرناک معاملہ ہے تو یہ اسلام کے حکام میں خاص حکم ہے بنیال اسلام علا خمس اسلام کی بنیاد پانچ جنوں پہ ہے ایک تو لا الہ اللہ کی کا اقرار ہے پھر نماز روزہ زکاة حج تو حضور نے خیمے سے تشبیح دی جیسے خیمہ اطراف کے چار پلر اور بیچ کے پلر پر ٹھکاوہ رہتا ہے تو کوئی ایک بھی پلر گر جائے گا کسی ایک طرف کا بھی بہن سا گر جائے گا تو خیمہ کوئی ڈھل جائے گا تو یہ اسلام کی بنیاد ہے زکاة اور سارے احکام کی طرح نہیں ہیں یہ بنیاد ہے اسلام کی اور ترتیب میں نماز کے بعد زکاة کا درجہ ہے جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے نماز کا ذکر ہے فوراں پھر زکاة کا ذکر ہے پہلے توہید ہے پھر نماز ہے پھر زکاة ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضور کے بہت خاص صحابی تھے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے خاص باتوں پہ الگ سے اہد لیتے تھے ایک معاہدے کی طرح ہوتی الگ الگ صحابہ سے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے اہد لیا معاہدہ اللہ علیہ مجھ سے نماز کو قائم کروں گا اور زکاة دوں گا اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا زکاة کی قفرض ہے ہی اس لیے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی سیکھو غم خاری سیکھو اگرات میں زکاة تو دیرہا آ ہے لیکن مسلمانوں کی خیرخواہی نہیں ہے بس ایسے ہی روح کی انداز میں دیرہا ہے تو روح ادا نہیں ہو رہی تو یہاں تین چیزوں کے بیعت لے رہے ہیں نماز زکاة اور مسلمان کے ساتھ بھلا چاہنا یہ امت پناہ ہم میں سے کوئی بھی الگ نہیں ہے ہم سب مسلمان مل کے ایک ہیں صاحب سب کی خوشی ایک سب کا غم ایک سب کی کامیابی ایک سب کی ناکامی ایک ہم سب مل کے ایک ہیں تو اس کی بیعت لے رہے حضور کہ ہر مسلمان کی خیر قاہی کرو گے تو بیعت کیا ہوتا ہے وہ ایک پکا معاہدہ ہوتا ہے اچھا اور قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر ایک ساتھ ذکر ہے اقیم السلا آت الزکا جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں پر زکاة کا ایسا کئی جگہ پر ہے قرآن مجید میں اور وہ بات جب یہ آگئی ہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں اس خاص پہلوی میں لے کے آیا ہوں تو کئی حدیثیں ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو مال پیدا کیا ہے اتارا ہے مال پیسہ کمانے کا جو سسٹم بنایا ہے سسٹم پورا اللہ نے بنایا ہے اگر اللہ کمانے کا سسٹم نہیں رکھتے تو کوئی کمانی سکتا تھا وہ پورا اللہ نے ایک ماحول بنایا ہے اس میں ہم سے کمائی ہوتی ہے اگر وہ اللہ ماحول نہیں بناتے تو ٹھیک ہے آپ کو لے جا کے چاند پہ چھوڑ دیں گے ایک سال یہاں کروڑ پتی تھے نا وہاں کروڑ پتی بن کے بتاؤ سائی بیری آگے جنگل میں لے آگے آپ کو چھوڑ دیں گے وہاں بتاؤ اپنے بیجنس کی مہارت کمائی کی مہارت اللہ نے کتنے انتظامات کی ہے اتنے انسان پیدا کی ہے ان کی ضرورتیں پیدا کی وہ ضرورت مند ہونے سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے اندر قابلیت پیدا کی جو چیز آپ بیٹھ رہے ہیں وہ پیدا اس نے کی کتنے کام اللہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ بیچ میں جا کے بس تھوڑا اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں تو یہ جو مال پیدا ہونے کا جو سسٹم ہے انسانوں کو مال ملنے کا اس کا مقصد ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا فرمایا حدیث کا ٹکڑا ہے لمبی حدیث ہے کہ ہم نے دنیا میں مال اتارا ہی اس لیے ہے کہ لوگ نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور جہاں بھی حدیث ہے اس کے فوراں بیعت کیا ہے کہ انسان کا جو بچہ ہے انسان اولاد آدم جو ہے ایسا حدیث ہے کہ اگر اس کو ایک وادی مل گئی تو وہ لے گا دوسری چاہیے دوسری وادی اس کی مل کے تیسری وادی چاہیے کہیں فرمایا کہ اگر سونے کی ایک وادی مل جائے پھر تھوڑے جن کے بعد بلے گا اور ایک وادی مجھے سونے کی چاہیے یہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے مرے گا نا جب ہی اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ یہ ایسا حریص ہے سمہ یتوب اللہ علیہ من تاب ہاں جو اس کیفیس سے پڑھے گا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے تو جہاں یہ ہے نا کہ مال کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے زکاة کے لیے اور نماز قائم کرے انسان اس کے لیے ایسی حدیثوں میں یہ مضمون ساتھ میں لگا ہوا ہے کئی جگہ کہ انسان ایسا حریص ہے کہ کتنا بھی پیسہ ملے یہ اور چاہتا ہی جاتا ہے اس کی حرص ختم نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ زکاة سے بچتا ہے حالانکہ جن کو مال دیا ہی گیا ہے یہ مال خرش کر کے صحیح انسان بنو اس مال کو خرش کر کے جنت ہی بنو جنت میں پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے انسانیت سیکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے اپنی روح کو چمکانے کے لیے ذریعہ ہے تمہاری کمائی صرف بدن ہی کو پالو گے کیا پیسے سے اچھے کپڑے اچھے مکان اچھے غزائیں اپنی روح کو نہیں پالو گے تمہاری روح اصلی ہے یا تمہارا جسم اصلی ہے اس روح کو پالنے کے لیے پسہ خرش کرنا پڑتا ہے روز صدقہ کرنا پڑتا ہے اس طرح روزانہ جسم کو کھانا چاہیے روزانہ روح کو بھی تو کھانا چاہیے اور ہماری روح کا کھانا ہے صدقہ خیرات کرنا روح کو اس سے غزا ملتی ہے اور اللہ نے ایک جارہا فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذر لعم سکتم خشتال انفاق و کانال انسان قطورہ سورہ اسراء میں فرمایا بنیسائل میں کہ بڑا حرس تو بہت تمہارے پاس ہے اے نبی ان لوگوں سے کہو اگر اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے تمہاری ملکیت میں آ جائیں اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا میں باٹھتے جا رہے ہیں سحہ اللہ علیہ والنہار رات دن اپنے خزانے باٹھتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کر رہے ہیں اے انسان تمہارا حال یہ ہے کہ اگر میری رحمت کے خزانے یعنی میری نعمتوں کے خزانے دولت کے خزانے اگر تم اگر اس کے مالک ہوتے لعم سکتم خشتال انفاق تو تم تو روک کے بیٹھ جاتے کہ یہ تو خرچ ہو جائیں گے خرچ کریں گے تو ختم ہو جائیں گے یعنی اتے بڑے اللہ کے رحمت کے خزانے بھی ملتے تو تم لوگ خرچ کرنے کے لئے درتے تم لوگوں کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خرچ ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا ختم ہو جائے گا انسان بڑا بخیل ہے کتے بھی خزانے میں لوگ بخیلی کرتا رہتا ہے بلکہ کتے لوگ جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے اتنی ان کی بخیلی بڑھتی چلی جاتی ہے حالانکہ پیسہ تو خرچ کرنے کے لئے ہے اللہ دے رہے خرچ کرنے کے لئے اللہ کے پاس دینے کے لئے کمی نہیں ہے جتنا خرچ کرو گے اتنا ملتا چلے جائے گا اور بہت اس کے فائدے بتائے ہیں قرآن و حدیث میں بہت برکتیں بتائی ہیں آدمی اللہ کے راستے میں زکاة دے رہا ہے اور صدقات خیرات کر رہا ہے تو ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسے کو بڑھا رہے ہیں گھٹا نہیں رہے ہیں جو صدقہ و خیرات میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ اپنی دولت کم نہیں کر رہے ہیں وہ بڑھا رہے ہیں ثواب بھی اس کا بہت بڑھتا چلا جائے گا دنیا میں بھی برکت ہوگی اس سے تو فرمایا اُمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ بندو تم جو زکاة دیتے ہو اور تمہارا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو اللہ کی رضا کے خاتذ دیتے ہو یعنی اخلاص سے دینا ہے زکاة تو اس کی برکتیں فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ تو یہی لوگ اضافہ کرنے والے ہیں یہ اپنے مال کو خرش کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ زکاة دے کر خیرات کر کے یہ پیسہ اتنا کم نہیں کر رہے ہیں یہی لوگ اپنی دولت کو بڑھانے والے ہیں مزعف بڑھانے والے لوگ یہی ہیں سور روح میں فرما ہیں تو مال کم نہیں بڑھتا زکاة سے فرمایا ایک اصول بتایا کہ جب بھی سوت کی بنیاد پر کوئی آدمی زندگی چلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے وَيُورِبِسْ صَدقَات اور صدقات کی بنیاد پر جو زندگی چلائے گا اللہ اس کو ترقی دیں گے عربہ یوربی کے معنی بڑھانا تو اسلام جو ایکانومی بناتا ہے وہ صدقہ بیس ہے اور موجودہ زمانے کے جو لال بجکڑ ہیں وہ سوت کی بیس پر پوری دنیا کی ایکانومی بنا رہے ہیں سوت سے کتنے ماہرین بینکنگ کے بتا چکے ہیں سوت سے دنیا میں غریبی ہی بڑھتی ہے کتنے ماہرین بتا چکے ہیں جھوٹ موٹ جو ہے سہل بس میں پڑھاتے رہتے ہیں سوت کے اتفائدے ہیں اتفائدے ہیں سوت سے غربت بڑھتی ہے سارے عالم میں یہ پورے ماہرین کا لیکن دنیا سوت پر یقین کر رہے ہیں اور صدقات کا نظام اگر پھیل جائے گا جو لوگ اپنے پاس زیادہ مال ہے وہ آپ دیتے چلے جائیں گے تو بنجموعی طور پر انسانیت ترقی کرے گی دولت ترقی کرے گی اس میں دورت کا صحیح استعمال ہوگا اس میں بھرپور نفع ظاہر ہوگا بٹے گی تو جتنا خاص ہاتھوں میں آئے گی صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال بڑھ جائے گا جتنا زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی دولت اتنا اس کا صحیح استعمال ہوگا اور انسانی معاشرے کو سکون ملے گا راحت ملے گی تو اللہ جتنا سودی کاروبار ہم تو اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں دیکھیں مسلمانوں کے لیے سودی کاروبار میں جو بھی حصہ لیے برباد ہو گئے اچھے خاصے ان کے بجنس تھے انہوں نے سود سے کام کرنا چاہا برباد میری آنکھوں کے سامنے ہیں تو سود سے ترقی نہیں ہوتی مسلمان کو غیروں کو بہت ہوتی ہے غیروں کو ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے ہماری غیرہ الگ ہے ان کے الاغ سوبر کا کھانا الگ ہے انسان کا کھانا الگ ہے تو سود سے مسلمان ترقی نہیں کرے گا اور جا ہے بندہ جب کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ دیتا ہے اللہ اللہ کو بہت پیار آتا کہ اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے اس کی پوری زندگی مال سے گزرتی ہے پھر بھی مال نکال کے دے رہا ہے بڑی خدر ہے اللہ کے پاس صدقہ و خیرات تو قرآن مجید میں کئی جگہ ہے فرمایا وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے توبہ سے بھی اللہ کو بہت پیار آتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے اور بندہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بھی اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ احتمام سے اپنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اس کی تشریح حضرت ابو حریر رضی اللہ ان کی حدیث میں حضرت نے فرمایا مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّن تَيِّب کہ جو بھی اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے کوئی بھی کرتا ہے تو اللہ کتنی قدر کرتے ہیں اِلَّا أَخَذَخَرْ رَحْمَانُ بِيَمِينِهِ تو وہ جو رحمان ہے سارے دنیا کو چلانے والا پیار والا اب یہ دینے والا بھی رحمت سے ہی صدقہ دے رہا ہے کسی غریب کو دے رہا ہے تو رحمت ہی ہے اس کے اندر اسلام کے لئے دے رہا ہے تو بھی رحمت تو جو رحمان ہے وہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑا کے لیتا ہے اوہو میرا بندہ دے رہا ہے ایک روپیہ دے رہا ہے دس روپیہ دے رہا ہے سو روپیہ دے رہا ہے اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں ہم جب بھی کسی غریب کو دے رہے ہیں تو بیچ میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے بیچ میں ابھی سب غیبی حقیقتیں ہیں بعد میں سب کھلیں گی اتنا اللہ تعالیٰ کے دل میں عزت ہے ہمارے صدقہ و خیرات کی یعنی کہ لاؤ ایسا نے سیدھا ہاتھ بڑھانا سیدھا ہاتھ لاؤ غیب تم دے رہے مجھے میرا بندہ دے رہا ہے مجھے وَإِن كَانَتْ تَمَرَتَن اگرچہ وہ ایک خجور ہی کیوں نہ اب مدینے کہ ماحول میں خجور بہت عام تھا بہت سستی چیز تھی خجور تو خجور بھی اگر کوئی آدمی سبقہ دے رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہو کے خجور دے کے یہ اس کی امید کریں جس کے پاس کچھ نہیں ہے خجور ہی ہے اس کے بارے میں ہیں اب چھوٹے چھوٹے سب سے کر کے بغلے بجا رہے ہیں ایسا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے حساب سے مگر کوئی غریب ایک خجور بھی دیتا ہے اگر ایک خجور بھی دیتا ہے تو فَتَرْبُو فِي قَفِّ الرَّحْمَان رحمان کی ہتیلی میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک خجور تھا اللہ یوں ہاتھ سیدھے ہاتھ میں لے کے اوہو میرا عبدالکریم میرے لئے اس نے دیا ہے میری محبت میں دیا ہے اب اس کو اللہ پالتے ہیں وہ اس ایک روپیے کو اللہ پالتے ہیں وہ مٹا ہوتا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے فَتَرْبُو فِي قَفِّ الرَّحْمَان کتنی احتمام ہیں اپنی ہتیلی میں رکھ کے پالنا ایک دور رکھ کے حوال نہ لگے ہتیلی میں رکھ کے پالنے میں کتنا احتمام ہے کتنا پیار ہے میرے بندے کا تحبہ ہے مجھ پہ اس کو ایمان ہے مجھے راضی کرنے کے لئے پسندیدہ مال دے رہا ہے تو اس کو پیار سے پالتے ہیں حَتَّى تَكُونَ أَعْزَمَ مِنَ الْجَبْلِ یہ مسلم شریف کی روایت سے کوئی کمزور حدیث نہیں ہے مضبوط حدیث ہے اتنا اللہ اس کو پڑھاتے جاتے ہیں وہ ایک خجور جا کے کیا ہو جاتا ہے پہاڑ سے بھی بڑا صدقہ بن جاتا ہے پالتے پالتے اللہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں قَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ اَوْ فَسِيلَهُ فَلُوَّهُ وَفَسِيلَهُ حضور مثال دکھے بھولیں کہ اللہ ایسے ہی پالتے ہیں جیسے تم لوگ اونٹ کا بچہ ہے اب اونٹنی سے دودھ لینا ہے بھائنس پالنے والے بھی بکری پالنے والے بھی اونٹ پالنے والے بھی اب اونٹ سے دودھ لینا ہے تو جو دودھ پیتا جب بچہ ہے اس کو بازو ہٹا دیتے ہیں بازو ہٹا کے اس کے حصے کا دودھ لے کے پیتے ہیں بیشتے رہتے ہیں تو چونکہ بچے کو ہم نے ہٹا دیا اس کی ماں کا جو دودھ اس سے چھڑا دیا تو دودھ چھڑانے والا کیا کرتا ہے اس کو وہ بچے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا مرنے کے لئے تیرے حصے کا دودھ ہم پی رہے ہیں تو اس کا خیال رکھتا ہے اس کو گھاس کھلاتا ہے اس کو دوسرے چیزیں کھلاتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس کے حصے کا دودھ ہم لے لیے ہیں تو اس کے دروت ہم پوری کریں گے تو تم احتمام سے جو بچے کا دودھ چھڑاتے ہو تم اوٹنی کے اس کو احتمام سے پالتے ہو کہ بھئی اس کے حصے کا دودھ تو ہم لے لیے اب ہمارا کام ہے کہ اس کی بھوک دور کرے تو جس طرح تم احتمام سے پاہتے ہیں اللہ ہی بولتے ہیں کہ اس کے پاس کا پیسہ تو میں لے لیا اس نے تو زکاک دے دی اس نے تو صدقہ دے دیا اپنا پیسہ اس نے مجھ کو دے دیا تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اب اس کو پیار سے بڑھاتے ہیں جیسے تم دودھ چھڑائے ہوئے بچے کو بکری کے اوٹنے کے احتمام سے پال کے بڑھا کرتے ہو ویسے ہی اللہ تمہارے صدقے کو بھی پال کے بڑھا کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت میں دیکھے تو بلکل پہاڑوں کی طرح ہوگا دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ میں اتنا پیسے والا تھا ہی نہیں اتنا صدقہ میں نے کیا ہی نہیں تو اللہ تعالی بولیں گے بندے یہ تیرا ہی ہے پیسہ تو نے دیا تو میں نے اس کو پالا تیرے ہی پیسے کو پال کے میں نے یہ رخ دیا ہے تو اتنا احتمام صاحب پیسہ ہمارا اللہ کو منانے کے لئے ہے آخرت کے درجے حاصل کرنے کے لئے یہ دنیا کی نعمتوں پر پیسہ لگا کہ فائدہ کیا ہے کیا حیثیت ہے یہ دنیا کی نعمتوں کی یہ بڑھلگوں کی یہ کاروں کی یہ پرنیچر کی کیا عمیت ہے اس پیسے سے اپنے اللہ کو بنانا ہے جو اتنا قدردان ہے ہمارے صدقوں کا اس کو پال پال کے حسین جنتیں بناتا ہے تو یہ یقین ہونا کہ میں جو دے رہا ہوں کسی غریب کو کسی بیوہ کو نہیں دے رہا ہوں میں اللہ کو دے رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے وہ لے رہے ہیں اس کا یقین ہونا جب دینے کا مزا آئے گا یوں سمجھوں میں اللہ کو دے رہا ہوں کیونکہ اللہ ہی کے لئے دے رہا ہوں ہر غریب کے پیچے اللہ کھڑا ہوا ہے اللہ ہر ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس رہتے ہیں وہاں جائیں گے دیں گے وہ اللہ کو دینا ہے یہ اللہ کے ملنے کی جگہیں ہیں یہ غریب لوگ پریشان حال لوگ تو ہم کو یقین ہونا میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اس کی صورت کیسے ہوں نہیں ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں اپنے مالک کو دے رہے ہیں خدردان کو دے رہے ہیں اتھے غنی کو دے رہے ہیں اتھے عرب پتی کو دے رہے ہیں تو پھر دینے کا مزا آئے گا ایک مرتبہ حضور گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سکھوں کو درہموں کو رگڑ رگڑ کے دھو رہی ہیں حضور مسکرہ دی ہو یہ بھی عجیب بات ہے پیسوں کو بھی کوئی دھوتا ہے کیا اب پیسے کو دھو رہی ہو پیسے کو دھوتا ہے کیا کوئی انہیں کہا کہ حضور میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہم جو بھی پیسہ دیتے ہیں وہ اللہ سیدھے ہاتھ آگے بڑھا کے لیتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جو سکھا دوں اللہ کے ہاتھ میں وہ دھلا دھلا ہوا ہو پاک صاف ہو اللہ کے ہاتھ میں میں گندی چیز کسی دے سکتی ہوں اس لئے میں دھو کے صدقہ کر رہے ہیں ایسے ہوتے وہی ایمان والوں کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں اتنا حدیثوں کو ذہن میں رکھ عمل کرنا چاہیے اور عجر بڑھانے کے مختلف جس کی جیسے نیت ہے دیتے وقت کیا جیسے حالات ہے اس کے اعتبار سے عجر بڑھتا چلا جاتا تو سات سو گناہ بڑھنے کا بھی ذکر قرآن میں ہے جو اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال کا ہے کہ جو پودہ لگایا اس پودے کے اندر سات بالیں پیدا ہوئی ہر بال میں وہ ایک دانہ جا کے سو سو دانے ہو گیا تو سات سو دانے ہو گیا ایک دانہ لگایا تھا اور نکلے کتنے سات سو دانے تو یہ صدقہ کرنے والے ایسی دیرات کر رہے ہیں یہ ایک ایک روپیہ دے کے سات سو بنا رہے ہیں سات سو گناہ سواب بنا رہے ہیں اللہ جس کا اخلاص دیکھ کے اس کے حالات دیکھ کے اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکسٹھ ہے اور فرما رہے ہیں یہ جو لوگ پیسہ صدقہ خیرات میں لگا رہے ہیں یہ لوگ غیر فانی بڈنس کر رہے ہیں عبدی بڈنس کر رہے ہیں دوسرے لوگ پیسہ جو پلاتو میں لگا رہے ہیں پلاتو میں لگا رہے ہیں بڈنسوں میں لگا رہے ہیں یہ چند دن کا بڈنس تم بھی چلے جاؤ گے تمہارا کاروگا انہیں ختم ہو جائے گا لیکن جو صدقہ و خیرات پر لگا رہے ہیں یہ عبدی بڈنس ہے ہمیشہ نفع دینے والا بیٹنے چاہتے ہیں یہ میرے نیک بندے چھپکے بھی دیتے ہیں خلکے بھی دیتے ہیں مجمع بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کے ایسے بجنس کے خانہ ہے ایک ایسے بجنس کی امید ہے ان کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے لن تبور آپ کے صدقے سے جو جنت میں نہر بن گئی اب وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ایک مرتبہ آپ نے دیا مگر وہ جو نہر بنی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ایک ایسی تجارت ہے اس کا نفع کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور فرمایا مومنوں میں کون ہیں زکاة دینے قد افلح المؤمنون وہ مومن کامیاب ہو گئے کچھ صفتیں بتائی تو وہاں فرمایا والذینہم لزکاة فاعلون جو پیسے کو پاک کرنے کا عمل کرتے رہتے ہیں یہ سال والی زکاة نہیں ہے عام روزانہ جو پیسہ خرش کرتے چلا جائے آدمی فاعلون اس میں کنٹینیوشن کا ماناتا ہے سال میں ایک بار والی نہیں ہے جو مسلسل اپنا پیسہ پاک کرتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں روزانہ اور فرمایا زکاة اور صدقہ ہی دلیل ہے ایمان کی فرمایا مسلم شریف کے حدیث کہ انسان کا صدقہ کرنا دلیل ہے کس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کو مانتا ہے یہ پیسے کا پجاری نہیں ہے یہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور زکاة کے ایک معنی پاکی کے بھی ہے زکاة کے لفظ کے جو معنی پاکی کے تو زکاة دینے سے مال پاک ہوتا ہے فرمایا خُض من اموالہم صدقتا تتحرہو و تزکیہم بھی ہاو آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اس صدقے سے آپ ان کو پاک کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مالدار آیا حضور میں کیا کروں فرمایا تم اپنے مال میں سے زکاة نکالو فَإِنَّهَا تُهْرَةٌ تُتَحْرُكَ یہ تمہارا صدقہ دینا یہ زکاة نکالنا یہ تمہارے مال کو پاک کرے گا مسجد احمد پاک کرے گا یعنی گناہوں کو مٹا دیتا ہے صدقے کی خاص تاثیر گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بھی حدیثیں ہیں وَالصَدْقَةُ تُتْفِعُ الْخَطِيْعَةِ کَمَا يُتْعُ الْمَا النَّارِ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صدقہ گناہ کو ہماری غلطیوں کو ایسے ہی بجا دیتا ہے غلطی کر کے ہم نے جو جہنم جلالی ہے جو غاق جلالی ہے جیسے پانی آف کو بجاتا ہے ایسے ہی تمہارے گناہوں کو تمہارا صدقہ تمہاری زکاة بجاتی ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے اس سے حضور نے فرمایا اور بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے ایک علاج کا طریقہ صدقہ بھی ہے ہمارے ایک دوست ہے ان کے خاندان میں کچھ بھی ہوا بیمار ہوا فوراں پہلے وہ صدقہ کرتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ بہت فائدہ ہوتا تو حدیث شریف میں ہے حسنو اولادکم بالزکاة اپنے اموالکم اپنے پیسے کو اپنے اموال کو زکاة کے ذریعے سے خلابن کرو محفوظ کرو حسن کہتے ہیں قلعے کو وہ یہ آدمی اپنے قلعے میں پہنچ گیا تو پھر اس محفوظ ہو جاتا ہے ہر طرف سے فصیل ہوتی ہے تو اپنے پیسوں کو محفوظ کرنا ہو تو زکار دو ایسا ہوگا جیسے قلعے میں آگئے تو محفوظ ہے وَدَعَوْ مَرْدَاكُمْ بِسْصَدْقَہِ اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو صدقہ دینا بھی ایک دعا ہے وَعِدُّوا لِلْبَلَائِ الدْعَاءِ اور زندگی کے جو انتحانات ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ان کے لئے دعا سے سہارا لیں دعا اپنے تیارے اچھے دعا کرنے والے بن جاؤں اور فرمایا دعا جو مصیبت آگئی ہے اس کو دور کرنے کے لئے بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت آگے آنے والی ہے اس سے بچانے میں بھی فائدہ دیتی ہے برحال میں تو بہت ساری حدیثیں لایا تھا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں ماشاءاللہ اس موضوع پر بے شمارہ میں تو منتخب کر کے لائے تھا وعیدیں بھی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے تو زکاة جو ہے سونے چاندی میں کس کس میں دی جاتی ہے سونے میں چاندی میں تجارت کے مال میں کرنسی میں اور جانور ہیں تو اس سے بھی زمین کی پیداوار ہے تو اس میں دس فیصد دی جاتی ہے اور صدق فطر بھی ہے کب فرض ہوتی ہے زکاة آٹھ باتیں جب ہوں آدمی جس کس پر ہے مسلمان ہو کافر پہ زکاة فرض نہیں ہوتی آزاد ہو اقل مند ہو باغل کے اوپر زکاة نہیں ہے بالغ ہو بچے پر زکاة نہیں ہے اور وہ مال جو بڑھنے والا ہے وہ نساب کے برابر ہو تو اس میں زکاة ہے ہر مال میں نہیں ہے ہیرے پہ نہیں ہے مال حاجت اصلی سے پارغ ہو یعنی ضروریات جو اقدم جو لازمی ضروریات ہے ان کو خرش کرنے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس میں زکاة ہے پوری ملکیت ہو اس کے اوپر ملکیت یہ بھی پوری طرح قائم نہیں ہے ویسے مال پہ زکاة نہیں ہے اور پہلی مرتبہ زکاة دینے کے خابل ہونے کے لئے اس پر پیسے پہ ایک سال کا گزرنا ضروری ہے سونے کی زکاة جو ہے وہ اس کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ اگر سونا ہے تو اس کے لئے زکاة ہے اور چاندیس ساڑھے باؤن تولہ ہے یہ تولہ کنزہ ہے یہ بارہ ماں سے والا ہے جو بارہ گرام والا ہوتا ہے آج کل دس کا چل رہا ہے اس کے حساب سے بڑھ جائے گا اب جب عام طور پر صرف سونا کسی کے پاس نہیں رہتا چاندی بھی رہتی ہے چاندی نہیں ہے تو کچھ پیسے تو رہتے ہیں اس حساب سے چاندی کا ہی نساب دیکھنا پڑتا ہے کہ ساڑھے باؤن تولہ چاندی اگر اس کی برابر رقم ہے کسی کے پاس تو اس کو زکاة دینا ہے چاندی کی جو ہے وہ مالیت تو بہت کم ہوتی ہے بہت تھوڑی میں زکاة شروع ہو جاتی ہے اگر خرضہ واقعی ہے اپنے اوپر تو خرضہ کٹ کر کے باقی رقم کے اندر زکاة دینا ہے اور کسی بھی شکل میں مال ہو سونا ہے چاندی ہے کچھ بھی ہے اس میں سے دینا ہے اور کسی ضرورت کے لئے رکھا ہوا ہے ابھی ضرورت کے لئے ہے مگر ابھی رکھا ہوا ہے ابھی خرچ نہیں کر لیے جیسے کاروبار میں لگانے کی نیت سے پیسہ رکھے ہوئے ہیں گھر کے اخرجات آئندہ سال بھر کے اخرجات کی نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں یا گھر بنانے کی نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں یا شادی کرنا ہے بچہ بچے کی اس کے نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی زکاة دینا ہے ضرورت ہے آپ کے مگر ابھی خرچ نہیں ہوا ضرورت کے خرچ ہو گیا زکاة کا دن آنے سے پہلے زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے پورا لاکھوں خرچ چکا تو کوئی بات نہیں مگر ابھی خرش نہیں ہوا اگر رکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکاة ہے تو یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے آپ حضرات اللہ سے مانگ کے حمد کر کے خوب صدقہ و خیرات کیجئے ابھی مسجد کے اندر باکسٹر لگے ہوئے ہیں اس کی تشریح نہیں ہوئی یہ مسجد کے انتظامات کے لئے یہ نہیں لگائے گئے ہیں جیسا کہ گوشتہ بھی بات ہوئی ہے کہ جس طرح سے نمازوں کو قائم رکھنے کے لئے ایک استماعی سسٹم ہے مسجد کا امام رکھا جاتا ہے موزن رکھا جاتا ہے امارت بنائی جاتی ہے ایسے ہی محلے کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے لئے بھی اسلام میں ادارہ ضروری ہے بہت المال ضروری ہے مسجدوں میں حضور کے زمانے میں پورے محلے کی ریپورٹ رہتی تھی حضور کے صحابہ کے زمانے ریشٹر ہوتے تھے پورے محلے کا سروے رہتا تھا کس کی کیا ضرورت ہے اور مسجد سے ہی مشورہ کر کے پورا انتظام ہوتا تھا تو اس طرح کا انتظام یہاں کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے ذہین لوگ ہیں بیانہ سبھ سن رہے ہیں تو مسجد میں نماز کا بھی نظام ہوتا ہے زکاة کا بھی نظام ہوتا ہے اٹھار میں پارے میں زکاة کا بھی تذکرہ ہے تو محلے کا سروے کر کے یہاں جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانا ہے اب کیا لوگ جو مانگنے کے لئے آ رہا ہے اس کو دینے پہ مجبور ہے دے رہے ہیں اب کئی لوگ یہاں غیر مسلم مانگنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی زکاة دے دے رہے ہیں زکاة کی نیت کے پیسے غیر مسلم کو ہر صدقہ نیکی کا پیسہ دے سکتے ہیں اچھی چیزیں مگر زکاة نہیں دے سکتے مگر لوگ سسٹم نہیں بنا ہوا ہے صحیح مستحق معلوم کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اس کے لئے آپ لوگ جو ہے وقت لگائی ہے سسٹم بنائیں گے پورا ہم سروے کر کے رکھیں گے کس کی کیا ضرورت ہے اور بازابتہ طور پر ضرورت مندوں کا کی ضروریات پوری کرنے کا نظام اس مسجد میں چلانا ہے مگر وہ مسجد کی انتظامیہ سے اس کا تعلق نہیں آپ ہم سب کو مل کے اس کو چلانا ہے اس کے لئے یہ ڈبے لگائیں واکسز ابھی فیلحال ابتدائی طور پر چالیس گھروں کو ہر ماہ غلہ جا رہا ہے فیلحال جو کام چل رہا ہے اور بیماروں کو کی بھی دوا کا ماہانہ خرچ دینے کا سسٹم ابھی چل رہا ہے ایسے ہی تعلیم کے لئے بچوں کو فیسز وقرہ آدھا کرنے کا بھی چھوٹا سا نظام چل رہا ہے وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا اب آپ لوگ وقت دیں پیسہ دیں سب مل کے سروے کر کے ہم اس کے اطراف کے اندر جو اسلام کا جو سسٹم ہے امت پنے کا اس کو ہم جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی تو صرف آپ کے سامنے تذکرہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ سروے ہوگا مشورے ہوں گے شکلیں بنیں گی تو یہ جو باکسز لگے ہوئے ہیں یہ یہی پورے محلے کی ضروریات پوری کرنے کی نیت سے ہے مسجد کی ضروریات سے اس کا تعلق نہیں ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زکاة تو زکاة کے باکس میں ڈالیے اور صدقات صدقات کی تاکہ بازافتہ مستحق جن کا پورا ریکارڈ ہوگا ان تک جو ہے پیسہ پہنچایا جائے گا ضرورتیں پوری کی جائے گی اور جو ہے اسی موقع پہ یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے رمضان میں صدقے میں اس سے پہلے پہ جائے صدقے میں سب سے افضل صدقہ کو ساہے امام غزالی ہیں جو اسلام کے فلسفے کے ماہر ہے اسلام کی پوری گہرائی کے ماہر ہے امام غزالی وہ فلسفے کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدقوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے کسی دین کے خادم کو پیسہ دینا زکاة نہیں عطیہ جس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہو رہی جیسے علماء انہوں نے لکھا کہ ہر عالم کیا ہے وہ چلتی بھی ان کی مسجد ہے وہ جدھر جائے گا دین زندہ کرے گا اس لئے کہ جہاں علم والا ہے وہ کرے گا ایسے ہی دین کا کوئی خادم جو یقصو ہو کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو جو ہے عطیہ دینا اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو اسی کے زمن میں کیا ہے آپ اس مسجد میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی ترابی ہو رہی ہے ایک لہے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اتنی پختیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کتی محنت کرنا پڑتا ہے اتنا پختیاد ہونے کے لئے بہت یہ بالکل لوہے کے چنے چبانا ہے تو امام صاحب کی محنت ہے پھر خودگام بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں تو جس مسجد سے ہم کو دین کی یہ غزہ مل رہی ہے اس کے خادموں کا خیال لکھنا بھی ہمارا کام ہے اور جہاں بھی کوئی ہمارے محلے میں کوئی حفاظ ہے علماء ہیں یا کوئی دین کی دعوت کا کام کرنے والے ایسے ہیں جو لگیکسوئی کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ان کا خیال لکھنا یہ سب سے بڑا خرب الہی کا ذریعہ ہے تو آپ حضرات یہ ہے اطراف کے علماء عائمہ کی بھی فکر کیجئے وہ بہت زیادہ اللہ کو خریب کرنے والا صدقہ ہوتا ہے